سویڈن میں اقبال اکیڈمی سکینڈنیویا کی جانب سے یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی صفیر پاکستان ڈاکٹر زہور احمد اور یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ہینزو ویشلر تھے مقررین نے علامہ اقبال کی انسان دوستی اور امن کے حوالے سے خطاب کیا رپورٹ کر رہے ہیں احمد نصیر ملک آپ سب لوگوں کو اقبال اکیڈمی سکینڈنیویا کی طرف سے خوشحام دید آج کے پروگرام کا ہم بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اقبال اکیڈمی سکینڈنیویا سویڈن کے تحت شائر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اکبال کے پیغام اور فکر کو عام کرنے کی غرض سے ہر سال یوم اکبال کی تقریب مناکد کی جاتی ہے اسی سلسلے میں سویڈش دار الحکومت میں یوم اکبال کی تقریب مناکد کی گئی تقریب کے خصوصی مہمان صفیر پاکستان ڈاکٹر زہور احمد اور اب سالہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ہینز ویڈنر ویسٹلر تھے تقریب کی نظامت اکبال اکیڈمی سکینڈنیویا کے جنرل سیکریٹری امران کھوکر نے ادا کی ہے حافظ ابوبکر کی تلاوت قرآن حکیم سے محفل کا آغاز ہوا سوہل صفدر نے اپنے ناتیہ اشار اور علامہ اکبال کی بچوں کے لیے نظم حمدردی پیش کی اس موقع پر صفیر پاکستان ڈاکٹر زہور احمد کی کتاب تین سلطنتوں کی داستان کی تقریب رونمائی کی گئی خطاب کرتے ہوئے صفیر زہور احمد نے نوجوان نسل کو فکر اکبال سے متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا علامہ اکبال کی شاعری کے ساتھ میرا ناتا کچھ اس طرح کہا کہ میرے ایک دادا تھے وہ اکبالین تھے اور علامہ اکبال کی شاعری کے ساتھ ان کا بڑا شغف تھا اکبال اکیڈمی پاکستان کے ڈائیکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالروف رفیقی نے اپنے خصوصی ویڈیو پیغام میں علامہ اکبال کے انسان دوستی اور امن کے حوالے سے بات کی ماہر اکبالیات مسود الحسن زیا کا اکبال اور ماباد طبیعیات مقالے کو عمران کھوکر نے پیش کیا نوجوان سیف انساری نے حیات اکبال کے حوالے سے سویڈیز زبان میں اظہار خیال کیا جبکہ منحاج ویلفیر اسوسییشن سویڈن کے صدر یاسین اجاز نے فکر اکبال کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے عمل کی ضرورت پر زور دیا کہ خاک فلسطین پر یہودی کا حق خاک فلسطین پر اگر یہودی کا حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا تو یہ بھی ان کا بڑا جنون سوال تھا اور آخر میں اکبال نے وہیں جو فلسطین میں اشار کہے تھے زوک و شوک میں میں سمجھتا ہوں کہ اکبال کی چند بڑی مارکہ راہ نظمی ہیں جس میں خضر راہ ہے زوک و شوک ہے اور اس طرح سے طلوع اسلام ہے تقریب کے شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل میں یوم اکبال کی تقریب یہاں کے نوجوان مناقض کریں گے اس موقع پر شہدائے غزہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے لیے بابر وڑائچ نے فاتح خوانی کرائی احمد نصیر ملک نمائندہ دنیا نیوز سویڈن